اسلام علیکم آج میں ایک ویڈیو لے کے آپ کو سامنے آیا ہوں یہ ویڈیو جی بی کمٹیٹو کے حوالے سے ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بغیر کسی اکیرمی کو جوئن کیے اس ٹیسٹ کی کیسے تحری کر سکتے ہیں دو در ساترہ میں میں نے اسی میتھرڈ کے ذریعے میں نے ٹیسٹ کی تحری کی تھی اور میرا ٹیسٹ تقریباً پاس ہو گیا تھا صرف اسلامیات میں رکھیا تھا وہ بھی میری اپنی نگلیجنز کی وجہ سے یہ ایک ایفیکٹیو درقہ ہے اور اس کو آردر آپ اپلائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ٹیسٹ آسانی سے آپ کولفائے کریں گے تو پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جی بی کمٹیٹیو ہے کیا تو جی بی کمٹیٹیو سیمپل ایک جی بی لیول پر سی ایس ایس کی ایک منی ایگزام ہے جس میں آپ کو کچھ کمپلسری اور دو اپشنل سبجیکٹ آپ کو دیتے ہیں آپ کو چوز کرنا پڑتے ہیں اور ان کے آپ کو ایکزام دینے پڑتے ہیں ایکزام میں اگر آپ کولفائے کرتے ہیں تو آپ کو بی روکریسی لیول کے جوپس آپ کو مل جاتی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر یا دوسری اس طرح تحصیل دارلیٹڈ جو پوزیشنز ہوتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ڈیکھیں گے کہ تیاری کیسی کرنی ہے تو اس ویڈیو میں مزید ہم آگے دیکھیں گے اپروش ٹورڈ جیپی کمپٹیٹیو کیسی ہونی چاہیے سیل بس کیا حوالی سے ہم دیکھیں گے سوڈیکٹ سالے سلکشن کیا حوالی سے ہم دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ تیاری کیسی کرنی ہے روٹس میں ہمارے پاس انگلیش جرنل اس کے ڈیٹھ سو اور اسے اوردو جنرل اس کے ڈیٹھ سوangs ہیں کرنٹ ایفیرس اور پاکستان ایفیرس اس کے ڈیٹھ سو آپس ہیں اسلامیات کے ڈیٹھ سو مارس ہیں اور پاکستان سٹیلیس یہ غیر مسلموں کے لئے ہیں جو انگلیلک بلدستان میں ریسائٹ کرتے ہیں ان کے لئے اسلامیات کے جگہ پاکستان سٹیلیز آپ نے دے رہے ہیں تو اس کی بھی ایڈ سمارس ہیں اور اس کے ان کمپلسری سبجیکس کے ساتھ آپ کو دو اوپشنل سبجیکس پر آپ نے چوز کرنی ہیں تو چلتے ہیں سیلیبس کے اوپشنل سبجیکس کے طرف گروپ ا میں ہمارے پاس ہے ایرابیک پرشن انگلیس لیٹریچر اردو لیٹریچر گروپ ب میں ہمارے پاس ہے اسلامی ہیسٹری انڈین ہیسٹری بریٹیش ہیسٹری ایروپین ہیسٹری گروپ سی میں ہمارے پاس ہے فیزیکس، کمیسٹری، بوڈنی، زیولوجی، جیولوجی، ایگریکلٹر، انفرسٹری یہاں پہ ایگریکلٹر اور فرسٹری کو الگ لگ دکھایا ہے لیکن یہ ایک چل میں مر جائے ہیں دونوں ایک ساتھ گروپ دی میں ہمارے پاس ہے ایک نومکس، پولٹیکل سائنس، جیوگرپی، پبلک ایڈمنسٹریشن، سوشیولوجی، کامرس، سائیکولوجی، فیزیولوجی گروپ ا میں ہمارے پاس ہے سیول لہ، کریمینل لہ، مسلم لہ اور جیریس پروڈنس، انٹرنیشنل ریلیشنس گروپ ایف میں ہمارے پاس ہے پیور میٹیمیٹرکس، ایبلائید میٹیمیٹرکس، سٹیٹیسٹکس تو یہ ہمارے ہو گئے ٹوٹل اپشنل سبجیکس سبجیکس سیلیکشن میں جانے سے پہلے ہم اس فگر پہ غور کرتے ہیں ہمارے پاس تین سرکلز ہے اور تین سرکل کے ایریاز اپس میں اور لیپ ہو رہے ہیں اور لیپ ہونے کی وجہ سے ہر سرکل کا کوئی نہ کوئی ہی سر دوسرے سرکل کے اوپر جاتا نظر آ رہا ہے تو سبجیکس سیلیکشن میں بھی ہم نے اسی چیز کو خیال میں رکھنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ سیلیبس کون کون سی سبجیکس ایسی ہیں جن کی توپکس دوسرے سبجیکس کے ساتھ اور لیپ ہو رہی ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں تیاری کرنے میں کم وقت لگے جاؤں اور دو تین سبجیکس کے ہمارے تیاری ہو جائے گی باقی میری طرف سے جو ریکمونڈیشن ہے وہ اپشنل سبجیکس میں یہ سبجیکس عام طور پر ہائی سکورنگ سمجھے جاتی ہیں اور سی ایسیس یا پروینچل لیول پر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں کچھ سبجیکس ایسی بھی ہیں جو کہ انتہائی لو سکورنگ ہے تو اس میں زیادہ تر لوگ جو اپیر ہوتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں تو جب آپ سبجیکس سیلیکشن کرنے جا رہے ہوں گے تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سے سبجیکس سائیس سکورنگ ہے اور کون سے لو سکورنگ ہے واقعی اس طرح ہے کہ جب اگر آپ کو سائنس سبجیکس میں اوبور حاصل ہے اگر آپ کو سائنس سبجیکس میں ہے تو ٹھیک اگر آپ کا سائنس سبجیکس کا ہے انجینئرین کا ہے یا میڈیکل کا ہے اور آپ کو اتنا اوبور حاصل نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جنرل جو سبجیکس ان کو آپ چوز کریں اور ان کی تھوڑا سی تیاری کریں آپ ان شاء اللہ پاس کریں گے ان کو کیونکہ یہ جو کورسے سے یہ اتنی مشکل نہیں ہیں اور آپ بسانی سے اس کو کور کر سکتے ہیں اب یہ نیکس پورشن ہمارے پاس ہے پرپریشن پہلا پوائنٹ پرپریشن میں ہمارے پاس ہے ٹائم ٹیبل جب آپ تحریہ کرنا شروع کریں گے تو ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور اس کے مطابق اپنی تحریہ شروع بننی ہے دن میں منیمم چھے اور سیلف سٹری کے لیے آپ نے فقف کرنی ہے اور اس میں آپ نے کوئی دوسرے ایکیوٹی نہیں کرنا ہے پوائنٹ نمبر دو ریکمینڈیٹ بکس اپی ایسی کی ویب سائٹ پر جب آپ جا کے چک کریں گے تو ریکمینڈیٹ بکس کی لسٹ پڑی ہے تو جی بھی کمٹیٹو میں جو بھی سبیٹس آپ نے چوز کرنے ہیں ان کی ریکمینڈیٹ بکس آپ نے اپنے باز رکھنے ہیں اور ان سے آپ نے تحریہ کرنی ہے موسٹلی جو کوشن پوچھے جاتے ہیں وہ ریکمینڈیٹ بکس سے پوچھے جاتے ہیں اور اگر آپ ریکمینڈیٹ بکس سے آپ انصر کرتے ہیں تو آپ کو معاق سچے ملتے ہیں تھرڈ پوئنٹ ہے یوٹیوب کریش کورس تو کلیر کنسپٹس اگر آپ نے کوئی سپلیکٹ آپ نے ایسی رکھی ہے جو آپ نے پہل نہیں پڑا ہے اور اس میں آپ کو کونسپٹس میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ یوٹیوب کریش کورس آپ جا کے چک کر سکتے ہیں کریش کورس کے ذریعہ آپ آسانی سے اپنے کونسپٹس کلیر کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو مینیموم ٹائپ آپ کا خرچ ہوگا اور آپ پٹس کا بہت زیادہ ہوگا فورت پوئنٹ ہمارے پاس ہے نیوز پیپر سٹیڈی آن ڈیلی بیس تو اس ٹیس کی تحریکلی ڈیلی بیس پر آپ نے اخبار پڑھنے ہیں اس میں پاکستانی جو اخبار ہے ڈار نیوز پیپر اس کو پڑھنے ہیں اس کے علاوہ جو انٹرنیشن میکزینز اور نیوز پیپر ساتی ہیں اس میں مختلف آٹکس آجاتی ہیں ان کو بھی سٹیڈی کرنا ہے جیسے کہ نیویوک ٹائمز، اکنومکس بغیر اس سے کی جو بڑے اور کریڈبل جو ویب سائٹس ہیں یا جو میگزینز ہیں یا نیوز پیپرز ہیں ان کو آپ نے سٹیڈی کرنا ہے اس کے بعد جو فیف پوئنٹ ہے سٹیڈی پاس پیپر اس ٹیمپلٹ تو ٹیسٹ کی ایک سٹریکچر ہوتی ہے اس کو آپ سمجھنا ہے اور اس کو سمجھنا کے لیے بہترین دے رہا جو مازی کے پیپرز ہوتے ہیں ان کو سٹیڈی کرنا ہے اور یہ پیپرز مختلف سائٹس پیپری ہیں اگر آپ کو پیپرز نہیں مل رہے ہیں تو آپ سمپل اس ویڈیو کی نیچے آپ کمنٹ کر لیں انشاء رب میں آپ کو وٹسپ پہ یا ای میل پہ میں آپ کو یہ پیپرز میں آپ کو پروائیٹ کروں گا اور اس سے آپ تحری کر سکتے ہیں چھتا جو پوئنٹ ہے رائٹنگ پریکٹس یہاں آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے آپ نے تین گھنٹے اس کو لکھ کے دینا ہے اور موسٹی جو گریجویٹ ہوتے ہیں جو موسٹی کے بعد لکھنا چھوڑ دیتے ہیں ان کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے تو پیپر کے ٹائم پر ان کو بہت مسئلہ ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ کا بھی اوشیو ہوتا ہے کوشنز ان کے انٹمٹیٹ رہ جاتے ہیں تو آپ نے اردو کی اور انگلیش کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے لکھنا ہے لیلی بیسز پر کچھ نہ کچھ آپ نے لکھنا ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور جب آپ پیپر پر جا کے بیٹھ جائیں تو وہاں آپ کو مسئلہ نہ ہو اس کے بعد جو لاس پوئنٹ ہمارے پاس ہے ٹائم مینجمنٹ سے ریلیٹ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے تیاری کرنا شروع کی ٹائم مینجمنٹ نہ ہونے کیونے سے ان کا اقصالی بس رہی ہے اور پیپر کے دوران بھی وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کیا پاتے ہیں اور ان کے کوشنز رہ جاتی ہیں اس کے وجہ سے ان کو پیپر میں فیل ہونا پڑتا ہے تو اس سے بچنے کیلئے آپ نے ٹائم مینجمنٹ سے آپ نے ایک سکیش جول آپ نے بنانا ہے اور اس کو سٹرکلی فالو کرنا ہے پیپر جب آپ لکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کو پتا ہو کے اس کوشن کیلئے کتنا ٹائم آپ نے لگانا ہے اور کوشش کریں کہ اس ٹائم فریم کے اندر ہی وہ کوشن ختم کریں تینکیو فر واشنگ اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو کوئی کوششن ہے یا کوئی فیڈ بیگ اگر آپ دینے چاہتے ہیں تو کمنٹ کی صرف میں ضرور دیجئے ہم اس کو رسپانڈ کریں گے اللہ حافظ